بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام عجیبہ اسلام ہے اور میں ایک ادارے کے سربراہ ہوں پاکستان میں جو ایک بینل اخوامی ادارہ ہے اور اس کا نام ہے ہیل پیج انجر نیشنل یہ ادارہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ جو آبادیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس میں بزرگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں شعور اور آگاہی ملائے اور اسے سنسلے میں ہم گورنمنٹ کی اور سیول سسائٹی کی میڈیا کی مدد سے پروگرام ترتیب دے سکے جو کہ بزرگوں کے لئے فائدہ مند ہوں ہم بطور بینل اخوامی ادارہ پاکستان میں کوئی دو ہزار تن سے کام کر رہے ہیں اور جو چار ایریاز ہیں جن کے اندر ہم کام کریں اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ بزرگوں کی انکم سیکیورٹی کہ وہ بزرگی کے دنوں میں جب کمانے کے لائق مہین رہ جاتے ہیں نیکی کام کر سکتے ہیں یا رٹائر ہو جاتے ہیں تو کیسے ان کے لئے جو ہے وہ انکم کانٹنیو رہ سکتی ہے معاشی طور پر وہ کیسے بہتر رہ سکتے ہیں دوسرا صحت کا ہم لوگ کا دوسرا جو کام ہم کرتے ہیں کہ جس میں جاہر بزرگی کے ساتھ جو صحت کے مسائل آتے ہیں ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں بشمول مازوری کے کیونکہ مازوری بہت ساری وچوہات کی وجہ سے انکلوڈنگ عمر کے بڑھنے کی وجہ سے اور اس تک جو صحت کے سہولتوں تک کم ایکسس ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ اس چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم لوگ سخزتیں پروائیڈ کر لیں دیسی چیز یہ ہے کہ جو آفات زدگان ہوتے ہیں جو مختلف آفات کی وجہ سے بزرگ متاثر ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آخری جو چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم اس چیز پر کام کرتے ہیں کہ بزرگوں کو موقع دیا جائیں کہ وہ اپنے ترقی کے سلسلے میں اپنی بہتری سوشل ویل فیر کے سلسلے میں خود جو ہے اپنی آواز اٹھا سکیں آج کے جو یہاں پہ جی بی کے اندر چونکہ جی بی ایک بہت انتہائی کیا کہتے ہیں مخصوص قسم کا اپنی نویت کا علاقہ ہے جہاں پہ عمر رسیدہ افراد کی تعداد زیادہ ہے جہاں پہ لوگ ماشاءاللہ سے لمبا جیتے ہیں اور بہت لمبی عمریں باتیں ہیں آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پہ سوشل سائیٹی اور میڈیا کے ساتھ ملکے اس چیز پہ شعور اور آقاحی پھیلانے کے لئے ہم اکھٹے کام کرسکیں کہ یہاں پہ جو آبادی بدل رہی آبادی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ جسم بزرگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور پاکستان پندرہ اور ممالک میں شامل ہے جہاں پہ ایک کروڑ سے زیادہ بزرگ آباد ہیں اور گلگٹ اور گلگٹ بلکستان کے جو علاقہ ہیں یہ اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں پہ آل ریڈی جو ہے وہ بزرگ افراد کی زیادہ زیادہ ہے ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر زیادہ سے زیادہ شعور آقاحی پھیلائیں اور تاکہ گورنمنٹ جو سیول سوسائیٹی کے ادارے ہیں جو سوشل ویل فیر کے ادارے ہیں اکیڈائیوک انسٹیوشن ہیں میڈیا کے ادارے ہیں سارے اپنے اپنے پروگرامز ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پروگرامز سے مزرگ بھی اسی طرح مستقید ہو رہے ہیں جس طرح کوئی اور آبادی کا طبقہ اور اسی سلسلے میں آج ہم لوگوں کی یہ ایک پہلی نشست کی جس میں میڈیا کے اور سیول سوسائیٹی کے اداروں کے نمائدگار میں شرکت کی اور اپنے مشوروں سے ہمیں مستقید کی میرا جو پیغام ہوگا یہاں کے گلگت پتستان کے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے کہ اگرچہ بزرگوں کی اجزت کرنا ان کا خیال رکھنا ہمارا مذہبی ثقافتی اور یہاں کا جو دور طریقہ ہے وہ ہے لیکن وقت تبدیل ہو رہا ہے بہت زیادہ نیچلر فیملیز بن رہی ہیں مایگریشن ہو رہی ہیں جو روزی روزگار کے سلسلے میں ینگ طبقہ نکل جاتا ہے یہاں سے تو بزرگ پیشنوار مسائل کا شکار ہوتے ہیں اکثر بزرگوں سے جو شکایت سننے کو ملتی ہے کہ وہ پرانا وقت بہت اچھا تھا جس میں بہت زیادہ بزرگوں کی قدر کی جاتی تھی بہت زیادہ ان کا خیال رکھا جاتا تھا تو بات یہ ہے کہ سب کے لیے کہ بزرگی اگر جیتا ہے انسان تو پھر موت اور بزرگ ہونا دونوں جو ہے وہ اس کو ٹال نہیں سکتے ہم اور جتنے بھی ہم لوگ پرکی آفتہ ہوں زندگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ ہماری فنکشنل کیپیبلیٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مختلف کام کرنے کی صلاحیتیں وہ کمزور پڑھ جاتی ہیں ہمیں اوروں کی ضرورت پڑھتی ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گھر کے سطح پہ اپنی گلی محلے کے سطح پہ گاؤں کے سطح پہ شہر علاقے کے سطح پہ اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو بھی بلتی ہیں ان سب میں ہم کوشش کریں کہ مزرگیوں کے جو ہے جو ان کے حقوق ہیں ان کی حفاظت ہو اور ان کا خیال کریں گے